اسلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی اور بہنوں میں آپ سبی کا اس چینل میں جل سے استقبال کرتی ہوں سب سے پہلے میں آپ سبی کو اور ہماری چینل نور الایمان کی طرف سے رمضان کا مہنہ بہت بہت مبارک ہو شکر الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اس سال بھی رمضان کا مہنہ نصیب فرمایا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب کے دعاوں کو خوب لطا فرمائے تو میں آج آپ سب کو اس چینل میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں رمضان کیا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس اللہ عز و عزل کے لیے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور دلو سلام اس کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی بات کہ کسی چیز کی اگر ہمیں اہمیت نہ معلوم ہو تو پھر اس کا فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں اور دوسری بات کہ کسی چیز کے اگر مسائل معلوم نہ ہو تو اس کا صحیح استعمال بھی ہم نہیں کر پاتے ہیں اسی طرح اگر ہم رمضان کے فضائل نہیں جان سکیں گے تو اس کی اہمیت نہیں جان سکیں گے اور اس کے مسائل نہیں جانیں گے تو اس کا صحیح فائدہ بھی ہم نہیں اٹھا پائیں گے تو وہ مہینہ جو ہم پر آ گیا ہے اسی کا کیا اہمیت ہے اس کے کیا فضائل ہیں انشاءاللہ اس نوران میں ہم آپ کی خدمت میں مقتصر سے لکھنے کی کوشش کریں گے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لئے رمضان کیسے ہوا کرتے تھے وہ جان لیتے ہیں وہی اصل مائر ہے ہمارے لئے جو ہی رمضان کا مہینہ خریب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمل بستہ ہو جاتے یعنی تیار ہو جاتے ستھے اور خیرات کے لئے روزوں کے لئے خیم اللیل کے لئے ذکر و اذکار کے لئے تلاوت خوران میں اضافہ کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ہر قسم کی عبادتی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی ہوتی تھی جب رمضان آ رہا ہے تو ان کی ذہنوں میں عبادت غم نہیں کہہ کے کیسے میرے روزیں مکمل ہو خوشو اور خجو کے ساتھ کوئی کمی نہ آئے میرے روزوں میں کتنا فرق ہے ہماری اور ان کی تیاروں میں ہماری تیاریوں میں سوائے دنیا کے اور کچھ بھی نہیں اور ان کی تیاریوں میں سوائے آخرت کے اور کچھ بھی نہیں تو یہ ایک موسم آ رہا ہے ہم پر ایک بہترین موقع ہمیں مل رہا ہے ایک جبردست مہینہ آ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے کی عامت پر سوائے دنیا کے ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں آتا ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہم نے رمضان کی اصل اہمیت نہیں جانی؟ اس لیے کیونکہ ہم نے رمضان کا اصل مقصد اس کی اہمیت اس کی فضیلت اور مسائل کی احیقت کو جانا ضروری نہ سمجھا اس کی وجہ سے ہم دھیرے دھیرے ہماری زندگی اسے فراموش ہوتا گیا سو جہالت ہم پر آتی رہی روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے تاکہ کہیں تم تخوہ پرزگاری اختیار کرو تو تخوہ روزے کا مقصد ہے تخوہ رمضان کا اصل مقصد ہے تخوہ روزے کا پیغام ہے تخوہ رمضان کا پیغام ہے اور اللہ رب العزت نے بار بار اس پیغام کو دھورایا اور کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تخوہ پرزگاری اختیار کرو اور یہ آیت قرآن میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے تو گوھر کرنے والی بات ہے کہ تخوہ یعنی اللہ کا ڈر جو کی بہت ہی اہمیت والی بات ہے جس کا پیغام ہمیں دیا گیا اللہ کا ڈر جب انسان میں آ جاتا ہے تو انسان حرام اور حلال کی تمیز کرنے لگتا ہے دینوں شریعت اور دنیاوی فضول کاموں میں فرق کرنے لگتا ہے دنیا پر آخرت کو ترضی دینے لگتا ہے دھوکے بازی جھوٹ زنا شراب جوا اور تمام بری خسوطوں سے احتیاط کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ العزیز اس عنوان میں ہم رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے مختصر سا بیان کرنے کی کوشش کریں گے پرائے مہنبانی سے زیادہ سے زیادہ شرک کرنے میں ہمارا تاؤن فرمائے مزوک اللہ حکیز